موسیقی اللہ تعالی کو برا کلمہ پسند نہیں ہے لیکن اگر کسی پہ ظلم ہو تو وہ اپنے دفع میں ایسی بات کہہ سکتا ہے تو دفع کی اسلام نے اجازت دی ہے عیسائی والا حساب نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی ایک تھپڑ مارو تو آپ اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دیں تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے تو اللہ نے فرمایا کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ بھی اپنے دفع میں کچھ کلمات بول سکتا ہے اہل کتاب یہ کہا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوہی تور پہ ڈائریک تورات لے کے آگئے تھے تو اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو آپ بھی جائیں کچھ لے کے آجائیں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہو رہا ہے تو اللہ نے اس کا جواب دیا دو جواب دیئے ایک تو ان یہود کے ان اعتراضات سے آپ پریشان نہ ہوا کریں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جب حضرت موسیٰ کتاب لے کر آئے تھے تو یہ کونسا ایمان لے آئے تھے جب گواہوں کے طور پر حضرت موسیٰ ان کو لے کر گئے ستر آدمی ان کے گئے گواہ بن کے تو انہوں نے تورات دیکھی اپنی ہاتھوں سے اس کے بعد بھی کیا کہنے لگے ارین اللہ جہرتا اے موسیٰ ہم کو اللہ سامنے دکھا ہمارے تو یہ جو آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں کہ اگر آپ جائیں اور کتاب لے کر آ جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے تو یہ لانے والے پھر بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں بھائی تمہارا یہ مطالبہ ہے تو اس نے تو تمہارا مطالبہ پورا کر دیا تھا اس کو تم نے کیا دیا اس کے بدلے میں تو یہی بالکل سوال ہے کہ اگر یہ مطالبہ تمہارا واقعی درست ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو تو تورات ملی تھی تو وہاں جا کے تم نے اس سے آگے کا مطالبہ کر لیا تھا کہ اللہ بھی ہمیں نظر آئے جو بقاعدہ دے رہا ہو ان کو تو پھر اس پر کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا اور یہ ہلاک ہو گئے تھے تو یہ تو جواب اس کو کہتے ہیں الزامی جواب الزامی جواب کا مطالب ہوتا ہے بھائی اگر تم اس دلیل کو ہمارے حق میں دلیل مانگ رہے ہو تو پھر اپنے حق میں بھی تو دلیل ہونی چاہیے نا تو یہ ٹرم یاد کر لیں اس کو کہتے ہیں الزامی جواب کہ جو دلیل آپ ہمارے خلاف پیش کر رہے ہو وہی دلیل آپ کے خلاف بھی جاتی ہے تو جب آپ کے خلاف جاتی ہے تو مانتے نہیں ہوں ہمارے خلاف جاتی ہے تو اس کو مان لیتے ہیں آج کے لیے بہت اور ہے مارکریٹ میں بہت چل رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے یہ جو منکرین حدیث ہے نا غامدی صاحب بھی گڑھ بڑھ بہت زیادہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پورا انہوں نے رسالہ لکھا ہے میں انہوں کی کتاب پڑھی ہے کہ جی خبر واحد جو ہے اس میں بہت ڈیٹیل بیان کی ہے اتنی اتنی شرطوں کے ساتھ حجت ہے اور ٹھیک ہے کچھ شرطوں کے ساتھ خبر واحد حجت ہے یہ تو فقہ بھی مانتے ہیں انہوں نے کچھ اپنی طرف سے اور بھی لگا دیں تاکہ ان کو جب حدیث کو عرد کرنا پڑے نہ تو عرد کر سکیں لیکن جب خود وہ استدلال کرنا ہوتا ہے تو موضوع موضوع منگڑت روایتیں بھی لے آتے ہیں تاریخی قصے بھی اٹھا گے لے آتے ہیں تو یہ آج کل ہو رہا ہے کہ ایک نظریہ پہلے رکھا جاتا ہے پھر اسے دوسروں پہ تھوبا جاتا ہے پھر اسی کے حساب سے دلائل کو تراشا جاتا ہے تو یہ مارکیٹ میں یہ بیماری بہت چل رہی ہے تو یہ اللہ نے یہودیوں کو جو جواب دیا یہ جواب تھا الزامی اب تحقیقی جواب جو دلیل سے جواب ہے وہ یہ ہے اے نبی ہم نے آپ پر وحی ایسے کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو سینکڑوں نبی آئے ہیں ان پر جو وحی کا انداز تھا آپ پر بھی وحی ایسے نازل ہوئے یہ تو اکیلے ایک موسیٰ تھے جو دا کے تورات لے آئے ورنہ تو پیغمبروں پر جو نورملی وحی کا طریقہ تھا وہ وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے فرمایا اوحینا الہ ابراہیم واسماعیل واسحاق ویاقوب والاسبات ابراہیم اسماعیل ساق یاقوب اور ان کی اولادوں اور عیسیٰ ایوب یونس وحارون وسلیمان وآتینا دعوود زبورا تو یہ تمام پیغمبروں پر وحی اسی طرح نازل ہوتی تھی جبریل کے ذریعے یہ تو ایک موسیٰ علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ براہ راسم کلام ہوئے تو ان تمام پیغمبروں پر تم خود بھی ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہارے بھی ایمان کا یہودی بھی مانتے ہیں نوہ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے سب کو یہودی مانتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آکے ہی آپ لوگ تھوڑا سہی در بیٹھ جائے نا بھئی یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو یہ بتا دیں لوگ بڑے فاصلے سے بیٹھے ہوئے تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے کیسا نہ ہو کہ کوئی پولس والا آ جائے بولے تم لوگ نے مجمع اکھٹا کیا ہوئے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے کچھ وقت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا کتنے سارے موجزات اللہ نے قائم کر دیئے ان کے برحق نبی ہونے پر ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا لیکن پھر اللہ نے ماں کے گود میں ان سے کہلوایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں یہ موجزہ ظاہر کیا پھر ان کے مردے زندہ ہو رہے ہیں اور پرندوں میں پھوک مار رہے ہیں تو وہ پرندہ بن کے اڑ رہا ہے تو یہ دلائل کی امبار لگا دیئے اور پھر اللہ نے کیا کیا کہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو یہ یہ خود کنفیوز تھے کہ ہم نے قتل کس کو کی آئے تو اللہ فرماتے ہیں اتنے موجزوں کے بعد بھی حضرت عیسیٰ پہ یہ ایمان نہیں لائے جس کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو اب ظاہر ہے جب آپ دلائل کا انکار کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے نہیں تو آپ میں ڈھیٹ پن پیدا ہو جاتا ہے ڈھیٹ پن پیدا ہو گیا تو ابھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں تو اب یہاں سے دیکھئے یہ جو سورہ نسا کی آیت نمبر 156 اور 157 اور 158 ان تینوں آیتوں میں اس بات کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ وہ آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا کہ ماذا اللہ وہ بدکار ہیں یہ بہتان انہوں نے لگایا وَقَوْلِهِمْ اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اِنَّا قَتَلَّ الْمَسِيحَ عِيسَ بْنَ مَرْيَمْ کہ ہم نے مسیح جو عیسی مریم کے بیٹے ہیں دیکھیں اللہ نے کتنی نام لی ہے ان کے تاکہ کوئی کنفیوزن نہ رہے کہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے اور یہ جو قادیانی اور جناب پروفیسر غامدی صاحب اس میں مغالطہ کرتے ہیں کہ زندہ ہونے پر وہ کنفیوزن باقی نہ رہے اللہ نے فرمایا کہ یہودی کہتے تھے ہم نے مسیح کو عیسی کو جو مریم کے بیٹے ہیں ان کو قتل کر دیا ہے رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں اللہ فرما رہے ہیں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ اللہ نے سوری وَمَا قَتَلُوهُ ان کو یہود نے قتل نہیں کیا وَمَا صَلَبُوهُ ان کو یہود نے سلیب پہ نہیں لٹکایا وَلَاكِن شُبِّهَ لَهُم معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا وہ کنفیوز ہو گئے جس کی تفسیر دوسری روایات میں ملتی ہے کہ ان کی شکل کے ایک آدمی کو لٹکا دیا کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا تھا تو پریشان کہ وہ گئے کہاں پہ ظاہر ہے جب انسان دیکھتا ہے ایک بندہ یہاں ہے اور بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے تو وہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ نہ وہ بھاگ سکتے ہیں نہ زمین میں جا سکتے ہیں نہ آسمان پر گئے کہاں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا تو انہی کی صورت کا ایک آدمی کو انہوں نے لٹکا دیا لیکن وہ خود کنفیوز تھے کہ ہوا کیا ہے وہ کہاں ہیں تو آگے وہ گئے کہاں ان رازوں سے اللہ ان آیتوں میں پردہ اٹھاتے ہیں کہ یہودیوں کو یہ کنفیوزن ہوئی کی ہوئی کیوں فرمایا جو لوگ بھی عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اب تک شک میں پڑے ہوئے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ان کے پاس عیسیٰ کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے دلیل نہیں ہے جس سے وہ کہہ سکیں کہ ہم نے قتل کیا یا کیا ہوا ان کے پاس نہیں ہے اللہ اتباع الزن خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا لیکن ایک بات اللہ نے کلیر کر دی کہ ان کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا گیا آگے اللہ فرماتے ہیں ہوا کیا ہے بل بلکہ ہوا یہ ہے رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللہ نے ان کو اٹھا لیا إِلَيْهِ اپنی طرف اب آج کل کے جو متجددین پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے ان کو بلند مرتبہ دے دیا ٹھیک ہے رفعت بلند مرتبے کے معنی میں بھی آتی ہے لیکن آپ سیاق و سباق کو دیکھیں بیک گراؤنڈ سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہاں قتل سے بچا کے اپنی طرف اٹھانا ہے اور جو ہم نے پہلے آیتیں پڑھی تھیں آل عمران میں وہ آیتیں کیا تھی ان آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا تھا اے عیسیٰ میں تجھے وصول کرنے والا ہوں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے بچانے والا ہوں تو بچانا جب ہی تو ممکن ہے کہ جب اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور قتل سے اللہ نے ان کو بچا لیا تو موت دینے کے معنی میں متوفی کا یہاں استعمال نہیں ہوا ہے اس لیے کہ جب آپ کسی کو کسی سے بچانے کی بات کرتے ہیں تو وفات دے کے نہیں بچایا جاتا یہ کومن سینس کی بات ہے جی ہاں جی ہاں اگر وہ ان کو جو حضرات ہیں نا متجددین وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے قتل تو نہیں کیا یہ تو قرآن سے ثابت ہے لیکن بعد میں آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ آیت بھی نفی کر رہی ہے اس کی اس لیے کہ جو آل عمران کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھیں ہیں یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعوکا علیہ اے موسیٰ میں تجھے وصول کرنے متوفی کا معنی دیکھیں وصول کرنے میں آتا ہے کبھی یہ جسم وصول کیا جاتا ہے کبھی روح کو وصول کیا جاتا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے اللہ تمہاری روحوں کو وصول کر لیتا ہے تمہاری موت کے وقت جو مرتے نہیں ہیں ان کو بھی وصول کر لیتا ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح وصول ہوتی ہے حالکہ بھی ہم زندہ ہیں لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے وفات کا لفظ استعمال کیا اور یہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے میں نے کلپ اس پر تفصیل سے ریکارڈ کروایا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ وفات یعنی متوفا کا معنی ہمیشہ موت کے نہیں ہوتے اصل معنی وصول کرنے کے ہیں تو کبھی موت دے کے وصول کیا جاتا ہے کبھی پورے جسم کو وصول کیا جاتا ہے تو تمام معنی میں اس کا اطلاق ہوتا ہے اس کے اصل معنی موت کے نہیں ہیں موت کے لیے جو اصل لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے ماتا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ماتا کہ ان کی موت واقع ہوئی ہے تو اب اللہ نے قرآن میں کہ آپ فرمایا انی متوفیقا ورافعوکا الیہ میں آپ کو وصول کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے بچا لوں گا اب آپ بتائیں اگر وفاتی دینا ہوتی تو کافروں سے بچایا پھر یعنی یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک شخص میرے پاس آتا ہے پناہ لینے کے لیے مفتی صاحب مجھے کافروں سے بچا لیں وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں میں تمہیں بچاؤں گا اور میں جو ہوں کیسے بچاؤں گا تو میں کہوں بس میں اس طرح سے بچاؤں گا کہ وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے تو آپ کہیں گے بھائی جب وہ قتل کریں یا آپ مارو بات تو ایک ہی ہے نا تو اس پورے سیاق و سباق سے ذرا سب ہی کوئی آدمی اگر کچھ بالکل نیوٹرل ہو کے قرآن کا ترجمہ پڑے گا تو صاف پتہ چلے گا کہ اس سے کیا مراد ہے آسمانوں پہ اٹھانا یہاں رفعت سے مراد درجے کی بلندی نہیں ہے بلکہ رافعوکا الیہ سے مراد کیا اپنی طرف اٹھانا اور ویسے بھی حدیث کی قرآن کی وہ تشریح کی جائے گی جو حدیث سے میچ کر رہی ہو صحیح بخاری کی حدیث بالکل واضح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں لَيُوشِكَنَّا يَنزِلَ فِيكُ مُبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدَلًا ضرور بِززرور تم پر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے حاکم بن کے جو فیصلے کریں گے اور عادل ہوں گے فَيَقْتُلُ الْخِنزِيرُ وہ خنزیر کو قتل کریں گے وَيَقْسِرُ السَّلِيبُ اور جو عیسائیوں کا سلیب کا نشان ہے اس کو توڑ دیں گے شرک کا خاتمہ کر دیں گے وَيَقْضَعُ الْجِزِيَةِ جِزِيَةِ کے سسٹم کو ختم کر دیں گے تو حضرت ابو حریرہ پھر اس حدیث کی تائیت کے لیے یہ جو اگلی آیتیں میں انشاءاللہ بھی تلاوت کروں گا وہ آیتیں بھی قرآن کی پیش کرتے کہ اس سے بھی سب پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور اجمع بزاتے خود ایک دلیل ہوتی ہے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَنْ يَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا جہاں جا رہے ہیں ہم جانے دیں گے اور بلاخر اسے جہنم میں داخل کر دیں گے تو اللہ نے مومنین کے راستے کو صحیح راستہ قرار دی ہے تو پوری امت قرآن کی ایک تشریح کر رہی ہے اور آپ ایک الگ تشریح کر رہے ہیں تو آپ بھی مومنین کے راستے سے ہٹ کر چل رہے ہیں جو خود قرآن کے خلاف ہے تو اجمع جو ہے بزاتے خود ایک مضبوط دلیل ہے دیکھیں اس قرآن کا قرآن ہونا ہمیں اجمع سے پتا چلتا ہے قرآن سے نہیں پتا چلتا کوئی چیز اپنے اوپر خود دلیل نہیں ہوتی ہے دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سچا ہوں عدالت پوچھے آپ کے پاس کیا دلیل ہے میں کہوں میں یہی دلیل ہے کہ میں میں خود کہہ رہا ہوں کہ اپنے موہ سے کہ میں سچا ہوں تو یہ تو دلیل نہیں ہوتی آپ کے علاوہ کوئی دلیل ہوگی تو قرآن تو کہہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن قرآن کے اس دعوے پر کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ یہ اللہ نے کہا بھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس دعوے کی دلیل یہ ہے اور اس کی خاص طور پر اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس کی دلیل یہ کہ پوری امت کے جو علماء سولحہ ہیں وہ اس پر جمع ہیں اور اجمع میں یاد رکھیے امت کے علماء بلکہ داخل ہوتے ہیں عام آدمی کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کرے وہ اجمع کے خلاف نہیں ہوتا جیسے آج کوئی اٹھ کے کہے میں نہیں مانتا اس قرآن کو اب ہم کہیں اس پر تو اجمع ہے کہہ رہا ہے اجمع کہاں سے ہو گیا جب میں نہیں مان رہا تو اجمع کہاں سے ہو گیا تو ایک دفعہ جب اجمع ہو جائے تو بعد والے کا اختلاف کرنا وہ معتبر نہیں ہوتا ایک دفعہ میں نے مسئلہ بیان کیا کہ رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا اس پر امت کا صدیوں سے اجمع رہا ہے عملی تواتر رہا ہے تو ایک صاحب نے کہا وہ فلا مسلک کے لوگ تو نہیں مانتے کہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا چاہیے تو اجمع کہاں سے ہو گیا تو میں نے کہا ایک دفعہ جب ہو گیا تو اب بعد میں اگر کوئی مسلک اس سے اختلاف کرے گا تو وہ اجمع کے خلاف ہوگا اس سے اجمع ختم نہیں ہوتا ایک دفعہ جیسے عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو فرق بیان کیا جاتا ہے صدیوں تک امت میں یہ قول رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی اب آپ کہیں کہ شیخ بن باز اس کو نہیں مانتے شیخ صالح علیہ السیمین اس کو نہیں مانتے فلا علماء نہیں مانتے فلا مسلک نہیں مانتے تو بھائی ان کے خلاف اجمع کو بطور حجت کے پیش کیا جائے گا کہ اب آپ نہیں مانتے آپ کے ناماننے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ایک دفعہ جب اجمع ہو گیا تو صحیح حدیث ہے لا تشتمیع امتی على ظلالہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب صدیوں تک امت گمراہی پہ جمع رہی ہے پھر تو ہم دیکھتے ہیں امام حنیفہ کیا فقہ بھی یہی ہے کہ وہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی امام شافی کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے امام مالکیہ کا بھی یہی قول ہے امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے تو صدیوں تک تو انہی فقہ کو فالو کیا جاتا رہا ہے ایک دفعہ جب اجمع ہو گیا اس کے بعد جتنے بھی دلائل کے تانے بانے ملا دیں اس کی کوئی حیثیت نہیں اسی طرح یاد رکھو بیس رکعت ترابی پر بھی صدیوں تک ہی جمع رہا ہے صدیوں تک اور میں نے آڈیو جو بیان ریکارڈ کروایا اس میں درجنوں حدیثیں پیش کی ہیں صحابہ اور تابعین کے آثار حدیث سے میری مراد یہاں پر صحابہ اور تابعین کے آثار پیش کی ہیں جن میں ہمیں ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں آٹھ رکعت ترابی کا تذکرہ ملتا ہو یا بارہ کا ملتا ہو سب نے ترابی زیادہ پڑی ہے اور جمہور سے بیس ثابت ہیں بعض صحابہ سے تابعین یا صحابہ سے سولہ اور بعض سے چوبیس اور بعض سے اکتالیس بھی ثابت ہیں لیکن جمہور سے بیس انہی جمہور کی وجہ سے بعد میں پوری امت بیس پہ جمع ہو گئی تھی تو لہذا وہ اکتالیس والے قول اور سولہ رکعتوں والے قول کیا ہو گئے تھے کل ادم کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی اور وہ جو موتا امام مالک کی حدیث پیش کی جاتی ہے نا ایک صحاب نے موتا امام مالک دکھا دکھا کے حدیث پیش کی ہے کہ دیکھو موتا امام مالک میں حضرت عمر نے آٹھ رکعتیں شروع کرائیں تھی اس کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں مگر اس کا میرے جواب کا جواب کوئی نہیں دے رہا وہ حدیث مزدرب ہے کیونکہ محمد ابن یوسف جن صحابی سے آٹھ رکعتیں نقل کرتے ہیں یہی محمد ابن یوسف بہقی میں بیس رکعتیں نقل کر رہے ہیں اور ایک جگہ گیارہ رکعتیں نقل کر رہے ہیں سوری تیرہ رکعتیں نقل کر رہے ہیں تو اس لئے علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جیسے جو علم حدیث کے ماہر تھے انہوں نے کہا کہ یہ محمد ابن یوسف کا بیان قابل اعتبار نہیں ہے اور ازتراب کی وجہ سے اس حدیث سے دلیل پکڑنا دروز نہیں ہے اور اگر آپ کہتے ہیں موطہ امام مالک میں کوئی حدیث ضعیف ہوئی نہیں سکتی تو پھر موطہ امام مالک ہی میں یزید ابن رومان سے بیس رکعتیں بھی ثابت ہیں اور وہ مرسل حدیث ہے مرسل کا مطلب ہوتا ہے راوی اپنے اوپر کا نام راوی کا نام حضف کر کے ڈیریک حضرت عمر کی طرح منصوب کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں عالم علماء کہتے ہیں کہ مرسل حدیث اس لئے یہاں قابل حجت ہے کہ یہ شہرت کی بنا پر انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کیونکہ حضرت عمر نے جب بیس شروع کینا تو پورے عالم اسلام میں بیس ہو رہی تھی تو اس میں اگر اوپر کا ایک راوی غائب بھی ہو تو اس سے حدیث کے صحت پر اثر نہیں پڑتا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موطہ امام مالک کی ایک بیس رکعت آتی ہے اور ایک آٹھ رکعتیں آتی ہیں جو امام مالک ہیں جو موطہ کے مولف ہیں وہ بیس والی کو ترجیح دے رہے آٹھ والی کو ترجیح نہیں دے رہے تو عجیب بات ہے موطہ ایسوس گواچوس حدیث کا جو کتاب جس کی کتاب ہے وہ آٹھ والی کو لفٹ ہی نہیں کر آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں چھتیس رکعتیں سنتیں چھتیس کیوں ہیں بیس تو اس وجہ سے کہ موطہ امام مالک کی حدیث اور سولہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اہل مکہ جو ہے ہر چار رکعت کے بعد تواف کرتے ہیں تو ہم مدینہ میں ہیں تو ہمارے پاس اس تواف کی تلافی کے لیے ہم کیسے تلافی کریں کہ ہم اس ثواف تک کیسے پہنچیں تو انہیں اس لیے اضافی چار رکعتوں کا قول کیا لیکن جمہور امت نے ان کے اس قول کو نہیں مانا کہ بھئی اس کے لیے الگ سے ثبوت چاہیے تو وہ خود بیس والی کو ترجیح دے رہے ہیں اور پھر ہم حضرت عمر کے دور میں باقی عالم اسلام کی تمام مسجد میں دیکھتے ہیں کہ بیس رکعتیں ہو رہی ہیں جس پر میں نے آڈیو بیان میں دھڑا دھڑ سندیں پڑی ان کی بحث کی ہے اتنی سندیں ہیں کہ آپ حیران ہو جاؤ گے وہ میرا آڈیو بیان سنیں آپ لکھیں مفتی تارک مسعود تراوی آٹھ یا بیس رکعتیں آڈیو بیان اس طرح کریں پورا بیان ہے دھڑا دھڑ اس میں روایت ایک بھی نہیں ملتی کہ بارہ پڑیوں آٹھ پڑیوں تو بھئی اس سارے پاگل تھے کہ مازاللہ میں اختلافی مسائل میں شدت کا قائل نہیں ہوں لیکن کوئی اختلافی مسئلہ ایسا گڑنا جس سے لوگ اپنے اسلاف کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دے یہ ٹھیک نہیں ہے تو عالم اسلام میں صدیوں تک بیس رکعتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں اور وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ سے حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح بخاری کی کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ رکعتیں پڑھتے تھے اس کا ترابی سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہوتی تھی ترابی تو آپ نے صرف تین دن پڑھی ہے وہ کتنی پڑھی ہیں اس کا علم نہیں ہے حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ بیس پڑھی ہوں گی میں نے بھی قضائیں عمری پر ایک چیز ریکارڈ کروائی نا میں نے کہا کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ قضائیں جو ہے نمازیں جب زیادہ ہو جائیں تو معاف ہو جاتی ہیں صرف توبہ کافی ہے تو ایک صاحب نے نیچے کمنٹ کیا کہ مفتی صاحب نے عقلی بحثیں تو کر دیں قضائیں عمری پر کوئی حدیث پیش نہیں کی کہ قضائیں عمری پڑھنا واجب ہے دیکھو اب وہ خود کمنٹ کر کے خود سے کوئی حدیث پیش نہیں کر رہے جبکہ میں نے حدیث پیش کی ہے کہ غزوہ خندق میں نبی کی چار نمازیں قضا ہوئیں تو صرف توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا باقاعدہ ان کو قضا بھی کیا گیا ہے تو اب چار نمازیں قضا ہوں تو وہ تو بغیر قضا کے معاف نہیں ہو رہی اور چار ہزار نمازیں قضا ہوں وہ صرف توبہ سے معاف ہو جائیں گی اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے خود کے پاس ایک ککھ بھی روایت نہیں ہوتی اور ہم سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بغیر دلیل کے شناب یہ فتوے دے رہے ہیں اور میں نے حدیث اس میں پیش بھی کی تھی یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دلیل اس کے ذمہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے ہم اسلام میں جب بھی دیکھتے ہیں کہ نماز اور روزے کی قضا ہے تو توبہ سے قضا کرنے کا گناہ تو معاف ہوتا ہے لیکن جو چیز آپ کے ذمہ ہو گئی وہ تھوڑی معاف ہوتی ہے وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا چاہے جان کے نماز قضا ہوئی ہو یا بھولے سے نماز قضا ہوئی ہو حدیث میں بھولے سے جب بھی نماز قضا ہوئی آپ نے قضا بھی پڑی ہے سونے سے نماز قضا ہوئی آپ نے قضا کری یہ جو سونے میں اور جان کر نماز قضا کرنے میں فرق کیا ہے اس فرق پر آپ کو یہ حدیث پیش کریں کہ جی بھولے سے قضا ہوتی ہے تو پھر تو قضا پڑنی ہے جان کر پڑنی ہے تو پھر قضا نہیں ہے جبکہ ہمارے پاس دلیل ہے دلالت النس کہ جب بھولے سے قضا ہوئی جس میں انسان مجرم نہیں ہے تو وہ بھی توبہ سے معاف نہیں ہوتی قضا پڑھنی ہے تو جان کر تو بڑا مجرے میں اس پہ آپ قضا کو کیسے ساخت کر رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہہ کہ قرآن میں آتا ہے ماں باپ کو اوف مت کرو جوتے مارنے کا کہاں ذکر ہے ہم کہتے ہیں جب اوف کرنے کی والی تکلیف برداشت نہیں ہے تو جوتے مارنا کہاں سے جائز ہوگا تو یہ بھی اجماع پوری امت کا قضا ہے عمری کوئی ہمیں صدیوں تک ایسا فقی نہیں ملتا جس نے یہ کہاو کہ نماز قضا کی آپ نے یا بہت زیادہ قضا ہو گئی اور صرف توبہ سے آپ کی کیا ہو جائیں گی معاف ہو جائے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس بات کے مسائل گڑے ہوئے ہیں لوگوں کے صرف امام احمد بن حمل اس کے قائل ہیں کہ نماز جان کر قضا کر دی تو قضا کی ضرورت نہیں ہے توبہ سے دوبارہ پڑھیں مگر وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب نماز آپ نے جان کر قضا کر دی تو آپ کافر ہو گئے نکاح بھی ٹوٹ گیا آپ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے تو اب اس دوران جتنی نمازیں قضا ہوں گی ان کی رائے کے مطابق حالتِ کفر میں ہوں گی لہذا جب آپ دوبارہ توبہ کر رہے ہو تو دوبارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہو تو اس بیس پر اگر آپ کہو کہ نمازیں جو قضا ہوتی ہیں ان کی قضا لوٹانا ضروری نہیں تو پھر ٹھیک ہے لیکن اس بیس پر جب آپ کال کرو گے پھر امام احمد بن حنبل کے کال کو پورا لوگے پھر آپ پھر آپ کہو گے کہ نگاہ بھی ٹوٹ گیا صحیح ہے نا پھر بے نمازی مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفناؤ تو جمہور کا کال یہ نہیں ہے تو آپ اس کو مسلمان بھی مان رہے ہو اور قضا بھی ذمہ سے ساکت کر رہے ہو اس کی مارکیٹ میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں یہ جس طرح اس ٹائپ کے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں درہا سامنے بیٹھیں پھر بات کریں تو مزہ بھی آئے گا کلپ بازیوں میں لگے ہوئے ہیں اور جب کوئی دلیل ہم دیتے ہیں تو اس میں الٹا گھما لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کون سا کوئی حدیث سے دلیل لے دی تو ایسے ہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ خواتین اور مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے بارے میں بھی یہ بتایا تھا کہ ہر چیز حدیث سے صراحتاً ثابت نہیں ہوتی ہر چیز حدیث سے صراحتاً ثابت نہیں ہوتی عورت اور مرد کے فرق پر جو ہے نا بہت ساری احادیثیں ہیں جس سے فقہاں نے استدلال کیا ہے کہ جب وہاں ہیں تو یہاں بھی فرق ہوگا اس پر میں پورا بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کیونہ یہ درس قرآن کا موقع اس میں میں نے کہا تھا کہ عورت لبائک آہستہ کہے گی اس کی کوئی حدیث سے دلیل دکھاؤ عورت جو ہے نا صفہ مروہ میں دوڑ کے سعی نہیں کرے گی اس کی کوئی دلیل دکھاؤ کوئی دلیل نہیں ہے یہاں سب تخلید کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ ایک مشہور صاحب نے جو ہے نا دلیل پیش کی یہ لو مفتی صاحب حوالہ اس میں عبداللہ بن عمر کا قول پیش کیا جس کتاب سے پیش کیا اس کو اب حدیث کی کتاب بھی کہہ رہے ہیں اور عبداللہ بن عمر کے قول کو کیا کہہ رہے ہیں حدیث بھی اور میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا حضرت حسن نے بہت کسرس سے شادیاں کی ہیں تو اس پہ انہوں نے محترم نے دعویٰ کیا تھا کسی حدیث میں نہیں ہے حالانکہ اسی کتاب میں یعنی کسی حدیث کی کتاب میں حسن نہیں ہے حالانکہ جس کتاب کا حوالہ دے اسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا سامنے بیٹھیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون کیا کر رہے ہیں اور وہ جو عبداللہ بن عمر کا قول پیش کیا نا وہ بھی ابن جریج راوی ہے جو مدلے سے ان سے روایت کر رہے ہیں وہ بھی ضعیف روایت پیش کی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو تو اس پہ بھی کوئی صحیح روایت نہیں ملی پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ لبیک عورت آہستہ کہے گی اور عورت صفہ مروہ میں دوڑے گی نہیں حالانکہ نبی سے کہیں بھی منقول نہیں ہے کہ نبی نے عورت کو دوڑنے سے منع کیا ہو یا زور سے لبیک کہنے سے منع کیا ہو یا جو ہے نا پہلے تین چکروں میں رمل سے منع کیا ہو مرد رمل کرتے ہیں عورت تھوڑی رمل کرتی ہے جبکہ جو حدیث نماز کے بارے میں ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں ایسی حج کے بارے میں بھی خضوانی مناسی کا قوم جیسے میں حج کر رہا ہوں ایسے کرو تو کیوں نہیں کراتے بھئی عورتوں کا ایسے حج آپ فوراں وہاں کہتے ہیں یہ عورت ہے بھائی یہ آدمی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو چاروں ایمہ اور صحابہ تابین یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت نماز سمٹ کے پڑے گی کیونکہ عورت ہے یہ آدمی نہیں ہے یہ مردوں کی طرح ایسے رکونی کرے گی یہ مردوں کی طرح کولے اٹھا کے سردے نہیں کرے گی یہ عورت ہے تو صرف امام بخاری نے ایک روایت پیش کی امیدردہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑتی تھی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ باقی ساری عورتوں کی طرح پڑتی تھی سمجھ رہے ہیں اس دور میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے اور اس کے بعد تو پھر پوری امت جمع ہو گئی کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی تو اب عرب کے بعض صلفی علماء نے یہ فتوہ دیا کہ عورت سمٹ کے نہیں پڑے گی بلکہ مردوں کی طرح پڑے گی تو ٹھیک ہے علماء ہمارے لئے قابل اعترام ہے مگر ان کا یہ قول ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے اور میں کہتا ہوں پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا عیمہ عربہ کی اس بات کو تو آپ کی دلیل کمزور ہونے کے باوجود آپ دوسرے پہ تنز ایسے کرتے ہیں کہ جیسے آپ سے بڑا محقق دنیا میں کوئی پیدا ہوا نہیں اور جو اس قول کو لے رہا ہے اس کو اندھا مقلد کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جہلِ مرقب بھی کہتے ہیں اس کو کہ آپ کو اپنی کم علمی کا علم نہیں ہے اور آپ اپنی جہالت دوسروں پہ تھوپ کے دوسروں کو آپ کہہ رہے ہو تو یہ صرف ہمیں نہیں آپ کہہ رہے یہ ابو حنیفہ کو بھی کہہ رہے ہو آپ امام شافی جیسے محدث کو امام احمد بن حنبل امام بخاری کے سینئر استازوں میں سے ہیں ٹھیک ہے نا آپ ان کو بھی غلط کی امام احمد بن حنبل نے صاف لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی تو لوگ کہتے ہیں آپ حوالے نہیں دے رہے ہیں آپ انکار کرو حوالہ دینا میرے ذمہ جتنی باتیں میں نے کیا نا کوئی کلپ بنائے کہ مفتی صاحب نے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے جو کہا امام شافی کے حوالے سے جو کہا حنفی اور مالکیہ کے حوالے سے جو کہا یہ غلط کہا تو آپ دیکھیں حوالہ انشاءاللہ آپ کے فوراں مارکیٹ میں آ جائے گا آپ دعویٰ تو کریں نا ٹھیک ہے نا آپ ایک بحیث ہو رہی تھی کسی عالم کے درمی انہوں نے کوئی حدیث پڑی انہوں نے کہا حدیث ضعیف ہے انہوں نے کہا آپ حدیث ضعیف ہے آپ ثابت کرو راوی کا بتاؤ کہ اس میں سے کون سا راوی ضعیف ہے تو میں پھر آپ کے اشکال کا جواب دوں گا کیونکہ بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں بحث کو طول دونے دیلے کے لیے خامخواہ کے اترازات شروع کر دیتے ہیں آپ دعویٰ کرو بھائی اور آپ ثابت کرو ضعیف ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے اس کے ضعیف ہونے کی وہ دلیل صحیح نہیں ہے تو آپ بتاؤ کہ مفتی صاحب جو آپ باتیں کر رہے ہو ایسا کہیں بھی نہیں لکھا آپ بول کے تو دیکھو اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ لکھا وہ ہے میں اس لئے حوالے نہیں دے رہا کہ علماء کے درمیان یہ چیزیں مشہور ہیں ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں کتابوں میں موجود ہیں آپ انکار کرو مفتی صاحب یہ کتابوں میں موجود نہیں ہیں آپ کے لئے بناو تو صحیح پھر ہم انشاءاللہ کتاب سے آپ کو حوالہ دیں گے کہ کون اس میں سچ کہہ رہے کون غلط کہہ رہے تو اس لئے ہم اپنا ٹائم بچانے کے لئے اس طرح اسٹائل ہمارا یہ ہے آپ کے پاس تو ٹائم بہت ہے ہمارے پاس تو بہت سارے اور بھی کام ہے دنیا میں اس لئے ہم شوٹ بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ثابت ہے جس نے انکار کرنا ہے انکار کرے پھر حوالہ میں نہ دوں تو انشاءاللہ پھر آپ مجھے پکڑیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں داغہ دیکھنا تو آگے چلیں تو یہ جو غامدی پر بات اتنی غامدی صاحب پر اتنی لمبی ہو گئی تو وہ یہی ہے کہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت اچھا یہ تو عیسائی بھی مانتے ہیں تورات اور انجیل میں بھی یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں آئیں گے یہ عیسائی بھی مانتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں آپ پر موت ہوئی پھر اوپر گئے تاکہ وہ کفارہ بن گیا اور اسلام کہتا ہے آپ پر موت واقع نہیں ہوئی ہے تو یہ عیسائیت اور یہودیت میں عیسائیت میں اور اسلام میں یہ چیز کومن ہے مشترک ہے یہ باس کہتے ہیں اصل میں یہ عیسائیت سے آئی ہوگی یہ چیز نا مسلمانوں میں وہیں سے لی ہوگی تو ابو حنیفہ شافی احمد بن حنبل اور اتنے بڑے بڑے علامے کس سے متاثر ہو رہے ہیں عیسائیوں سے عقیدہ تحاویہ جو پوری دنیا کے اسکولرز میں ہمیشہ سے پڑھائی جاتی رہی ہے ایک ہزار سال سے پڑھائی جا رہی ہے تو سارے اسلامی اسکولرز متاثر ہو گئے کس سے عیسائیے سے حالکہ ان میں 99 فیصد نے تورات پڑی نہیں ہوتی پڑی نہیں ہوتی 99 پرسن نے تو پڑی نہیں ہے تو متاثر کہاں سے ہو گئے بھائی تو اس لیے یہ ہمارے یہ متفقون علیہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر موت واقع نہیں ہوئی ہے قرب قیامت میں آئیں گے اور قرآن کی صاف آیات ہیں بر رفعہ اللہ علیہی بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا وکان اللہ عزیزا حکیما اور یہ بھی دلیل ہے اللہ زبردست غالب ہے دیکھو جب کوئی اچھمبے کا کام ہوتا ہے تو پھر اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ تمہیں اشکال ہوگا اللہ ایک زندہ انسان کو تُو نے آسمان پہ اٹھا کے کیسے زندہ رکھا وا ہے تو اللہ نے بتا دیا عزیز میں غالب ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں بہت سے پندروی صدی کے پروفیسوروں کو اشکال ہوگا کہ یار یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک زندہ انسان آسمانوں پہ جائے اور زندہ بھی رہے تو اللہ فرماتے ہیں عزیز ہوں اور حکیم بھی ہوں ایک اور سوال ہوگا کہ یہ سب کرنے کی اللہ تجھے ضرورت کیا تھی نورملی جیسے سب جیتے ہیں مرتے ہیں اسی طرح ہوتا رہتا تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا حکیم حکمت والا ہوں میرے کاموں میں بہت زیادہ حکمتیں ہوتی ہیں بڑی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ جب عیسی علیہ السلام ہزاروں سال کے بعد زمین پہ نازل ہوں گے تو یہ سائنس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا بھائی وہی پیغمبر جن کے بارے میں ہم انجیل میں اور تورات میں پڑا کرتے تھے کہ مردوں کو زندہ کریں گے اور پرندوں میں پھوک ماریں گے تو پرندہ بن کے اڑ جائے گا آج اس کے موجزے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہے ہیں تو لوگ ایمان لے آئیں گے کہ یقیناً کوئی خدا ہے اور کوئی ایسی ذات ہے جو ایتھی ایس و ایتھی ایس ٹائپ کے لوگ ہیں یہ سارے مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے شارڈ ہو جائیں گے تو وہ دیکھ لیں گے بھائی یہ تو ہے حقیقت میں اور یہودیوں کے مذہب کا باطل ہونا بھی ثابت ہو جائے گا ظالم ہونا بھی کہ انہوں نے ایک اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو حضرت ابو حریرہ نے جب یہ آیت پیش کی بلکہ پہلے میں پوری حدیث کمپلیٹ کر لوں فرمایا کہ عادل بن کے نازل ہوں گے اور وَيُفِيظُ الْمَالَ اتنا مال زمین میں پھیلا دیں گے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ زکاة لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا انصاف سے بھر دیں گے زمین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تکمیل کریں گے پھر حضرت ابو حریرہ نے صحیح بخاری کی جس حدیث کو میں نے بھی پڑھا ہے اسی حدیث میں آگے اس آیت کی تلاوت کی تاکہ فرمایا کہ تم چاہو تو یہ آیت تلاوت کر لو تاکہ میرے دعوے کو کی تصدیق ہو جائے پھر آیت کی تلاوت کی فرمایا وَإِمِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ جتنے بھی اہلِ کتاب ہیں یہ سورہ نیسا کی آیت نمبر وَن فِفْتی فور جتنے بھی وَن فِفْتی نائن جتنے بھی اہلِ کتاب ہیں وہ آپ کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِي يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدَا اور پھر وہ ان پر گواہ بنیں گے قیامت کے دن تو اس میں حضرت ابو حریرہ کی رائی یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ کی موت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام اہلِ کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے تو حضرت ابو حریرہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمام اہلِ کتاب ابھی مومن نہیں ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت واقع نہیں ہوئے کیونکہ جب حضرت عیسیٰ کی موت واقع ہوگی جب زمین پر نازل ہونے کے بعد تو روح زمین پر جتنے اہلِ کتاب ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہوں گے سمجھ میں آرہی ہے بات اگرچہ اس آیت کی دوسری تفسیریں بھی ملتی ہیں ہمیں لیکن حضرت ابو حریرہ نے دیکھیں اس آیت کی تو دو تفسیریں ہیں بعض مفسرین کی راہ یہ ہے بعض صحابہ سے منقول ہے کہ ہر اہلِ کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آتا ہے اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ یعنی سچے نبی تھے اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور یہودی بھی ایمان لے آتا ہے مگر اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا تو ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے لیکن حضرت ابو حریرہ جو اس کی تفسیر کر رہے ہیں بخاری کے مطابق وہ تفسیر یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام اہلِ کتاب ایمان لے آئیں گے دونوں تفسیریں کوئی ایک تفسیر کرے دوسری تفسیر کرے لیکن عقیدہ سب کا یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں اللہ تعالی ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے آگے اللہ نے یہود کے جو ہے نا شناتیں بیان کی اخذہم الربا یہ سود خور تھے سود کھایا کرتے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ سود کھانا اسلام میں بہت بری چیز ہے اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اہلِ کتاب اللہ تغلو فی دینکم دین میں غلوب اور زیادتی مت کرو اور پھر یہ بھی بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم تو خود یہ چاہتے تھے کہ لوگ مجھے اللہ کا بندہ کہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں کہ تم نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اس کے بعد سورہ مائدہ ہے اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور اللہ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ کون کون سے جانور حرام ہے مردار حرام ہے اور خون حرام ہے اچھا یہاں بھی میں تھوڑی سی اس آیت کی فقی تفسیر بیان کروں قرآن یہ کہتا ہے مردار کیا ہے حرام ہے اس آیت کی روشنی میں سمندر کا مردار ہو یا خشکی کا سب کیا ہو گئے حرام ہو گئے مچھلی بھی اس میں داخل ہو گئی حدیث میں آتا ہے اُحِلَّت لَنَا مَيْتَتَان اور اس حدیث کو امت میں تلقی بالقبول حاصل ہے کہ آپ نے فرمایا دو مردار میرے لیے ہمارے لیے حلال قرار دیں اَسَّمَكُ وَالْجَرَاد مچھلی اور ٹڈڈی تو اس سے پتا چلتا ہے باقی تمام مردار اپنی اصل پہ ہیں وہ ناجائز ہیں تو یہ جو بعض متجددین ہنفیہ پہ بہت سخرد کرتے ہیں کہ یہ لوگ جھینگے کو صحیح نہیں سمجھتے کہکڑے کو صحیح نہیں سمجھتے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے بہت سے ائمہ اس کے جواز کے قائل ہیں لیکن اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ اختیار کرنا ضروری ہے لوگ سمجھتے ہیں امام حنیفہ کو قرآن و حدیث نہیں آتا تھا اگر آپ امام حنیفہ کے دلائل پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ان کو آپ سے زیادہ آتا تھا اور وہ قرآن کو بہت زیادہ فالو کیا کرتے تھے تو ہر قسم کا مردار قرآن کیا کہہ رہا ہے حرام ہیں اور حدیث سے پتا چلتا ہے صرف دو مردار ہمارے لئے کیا ہیں حلال ہیں مچھلی اور ٹڈڈی تو اسی بیس پر امام حنیفہ کا قول ہے اور احناف نے اسی کو لیا ہے کہ سمندر میں مچھلی کے علاوہ کوئی مخلوق جائز نہیں ہے نہ کیگڑا حلال ہے نہ کچھ اور حلال ہے تو جھینگے کے بارے میں اب بعض علماء کہتے ہیں یہ مچھلی کی قسم میں داخل ہے دو اس کو مچھلی کی قسم میں داخل سمجھتے ہیں وہ اس کو جائز کہتے ہیں جو مچھلی کی قسم میں داخل نہیں سمجھتے ہیں وہ اس کو جائز نہیں کہتے ہیں ہماری رائے میں یہ مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے میڈیکلی بھی داخل نہیں ہے میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے مچھلی سے اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے اور عرف میں بھی نہیں ہے عرف میں اس لیے نہیں ہے کہ آپ اگر کسی سے کہیں مشلی لے کر آؤ تو کبھی بھی وہ جھنگا لے کر نہیں آئے گا تو ایک چیز آپ نے کہا اللہ کی قسم میں مشلی نہیں کھاؤں گا تو آپ جھنگا کھانے سے حانس یعنی آپ کی قسم نہیں ٹوٹے گی تو ہم کہتے ہیں نعرف میں بہرحال اختلافی مسئلہ ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ سمندر کی صرف کیا حلال ہے مشلی اور ایک اور دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کے ذمہ داری ہے خبیص چیزوں کو تم پر حرام کر دیں گے اگر آپ سمندر میں مشلی کے علاوہ چیزوں کو بھی حلال قرار دیتے ہیں تو سمندر سے ایسا ایسا گند نکلتا ہے کہ آپ آدھا آدھا گھنٹے تک ناک پہ ناک کو پکڑ کے بیٹھو گے تو پھر تو یہ سب چیزیں ہی حلال ہو جائیں گے جو بالاتفاق خبیص ہیں لوگ سمندر کی جو مخلوق حلال ہے اس کی دلیل لیتے ہیں کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی تو اس سے وہ اس اجال کرتے ہیں کہ سب کچھ حلال ہے حالانکہ اس آیت کا ایک سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہ حرم کی پابندیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تمہارے لیے خشکی کا شکار حلال نہیں ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ احرام کی پابندیاں خشکی کے جانوروں پر تو لاغو ہوتی ہیں سمندر کے جانوروں پر لاغو نہیں ہوتی تو اس آیت کا سیاق و سباق جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ سمندر کا شکار احرام میں بھی تمہارے لیے کیا ہے حلال ہے اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں کون کون سی چیزیں حرام ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات تو اس لیے اختلافی مسئلہ ہے میں مانتا ہوں اس میں شدت اختیار کرنا جائز نہیں ہے امام شافی امام عحمد الحمل کی رائی ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے مگر وہ بھی کچھ چیزوں کو پھر وہ بھی مستثنہ کرتے ہیں امام شافی سمندری مینڈک کو حلال نہیں سمجھتے حالکہ اگر اس آئیت سے استعلال کیا جائے سمندر کا شکار تو وہ بھی لیکن بہرحال مشتہدین ہیں ہمارے لئے قابل احترام ہیں تو میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ جو لوگ آج کل جو ہے نا امام حنیفہ کو زیادہ حدث بنایا جا رہے ہیں اور امام حنیفہ کے فالوورز کو زیادہ حدث بنایا جا رہا ہے کہ یہ اندھ مقلد ہیں آپ اگر ابو حنیفہ کے دلائل تسلی سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابو حنیفہ کے فالوورز آپ کے فالوورز سے زیادہ ذہین ہے کہ انہوں نے ابو حنیفہ جیسے تابعی کا انتخاب کیا آپ کا انتخاب نہیں کیا تو یہ آپ کے فالوورز سے بھارحال زیادہ ذہین ہے باقی اختلافی مسئلہ ہے اس میں شدت اختیار کرنا کسی پہ تنز کرنا میں بھی اہل ایدیس حضرات کو یہ مسئلہ بتا دیتا ہوں مگر ان پہ تنز نہیں کرتا اور میں یہ الزامات نہیں لگاتا کہ جاہل ہونے کے یا ان چیزوں کے میں ان پہ الزام لگاتا ہوں تو شدت اختیار کرتا ہے آپ ہماری رائے سے متفق نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اختلافی مسائل ہوتے ہیں علماء کے درمیان لیکن آپ اگر ہمیں بے وخوف سمجھتے ہیں تو اسی پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو بری بات پسند نہیں ہے مگر جس پہ ظلم ہوا تو اگر آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم اندھے مقلد ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تو پھر جو یہ ہمیں کہتا ہے ہم اس کو جواب میں شدت والا لہجہ اختیار کرتے ہیں جو نہیں کہتا تو اختلافی مسائل ہیں بھائی کوئی یہ رائے پر عمل کر رہے کوئی دوسری رائے پر جس کو جو رائے سمجھ میں آتی عمل کرے آگے چلتے ہیں آج بیان تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن یہ اہم آیتیں تھی اسی میں ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے فرمایا وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَتُ وَالْمَوْقُوذَتُ وَالْمُتَرَدِّيَتُ وَالْنَّتِحَتُ یہ خوب اچھی طرح سمجھیں حرام چیزوں کا تذکرہ چل رہا ہے اس میں اللہ نے فرمایا وہ جانور جو گلہ گھوٹ کے مار دیے جائے بولو نا بھائی حرام اس پر پوری امت کا اتفاق ہے آگے فرمایا وَالْمَوْقُوذَتُ جو پتھر لگنے سے حلاق ہوتا ہے جانور وہ بھی کیا ہے تمہارے لیے حرام ہے نہیں آپ نے جانور کو زور سے پتھر کھیچ کے مارا ڈنڈا کھیچ کے مارا کوئی بھی ایسی چیز جس میں دھار نہ ہو تیر کا شکار حلال ہے چاکو کا شکار حلال ہے اس پر پوری امت کا اجمع ہے تو جو چوٹ کی طاقت سے مرے گا وہ بھی کیا ہے بولو بھائی حلال ہے اس میں اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ اس سے خون نکلے یا نہ نکلے مثال کے طور پر آپ کسی جانور کو پتھر مارتے ہو بہت زور سے اتنا زور سے کہ وہ پتھر لگنے سے اس کے بلیڈنگ شروع جاتی ہے تو پوری امت کا اجمع ہے کہ وہ جانور حلال نہیں ہوتا چاہے بسم اللہ پڑھ کے مارا ہو اسی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ گولی میں اگر آگے نوک نہیں ہے دھار نہیں ہے تیر کی طرح کی تو اس کا شکار بھی جائز نہیں ہے اب بہت سے حضرات گولی کے شکار کو حلال کہتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ گھس جاتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے خون بہا دیتی ہے جیسے تیر خون بہا دیتا ہے تو تیر کے خون بہانے میں اور گولی کے خون بہانے میں فرق ہے گولی اپنی پھینک کی طاقت کی وجہ سے خون بہاتی ہے دھار کی وجہ سے نہیں جبکہ چاکو اور یہ جو تیر ہے یہ اپنی کٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے دھار اس دھار کی وجہ سے خون بہاتی ہے تو اس لیے گولی پتھر کے حکم میں ہے پتھر ہاتھ سے اگر زور سے مارو تو سب کہتے ہیں اس کا شکار حرام ہے چاہے اس میں خون نکل جائے تو وہ ہاتھ میں پاور نہیں ہے آپ نے اس کے لیے ایک بندوق کا استعمال شروع کر دیا بندوق کی طاقت سے آپ نے اس کو پھیک دیا تو پھیکنا ہلکی سپیٹ سے ہو یا زیادہ سپیٹ سے ہو اس سے حلال و حرام ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس لیے بندوق کا جو شکار ہے وہ بھی ہمارے نظرین حلال نہیں ہے اسی آیت کی روشنی میں کیونکہ وہ وہ کیا ہے موقوزہ میں شامل ہے وقص کہتے ہیں پھیکنا ہاتھ سے پھیکیں یا گولی سے پھیکیں چونکہ اس میں دھار نہیں ہے ہاں کوئی ایسی بندوق ہو ایسی گولی ہو جس میں آگے بالکل تیز نوک ہو کہ وہ نوک کی وجہ سے اگر آپ ہاتھ سے بھی اس کو کسی چیز کو کٹنا چاہیں تو کٹ جائے جیسے تیر جو ہے نا اگر ہاتھ سے رکھ کے بھی کسی کے یوں گھسائے جائے تو آرام سے گھس جائے گا تو یہ میار ہے تو وہی تیر آپ گولی سے رکھ کے چلائیں یا ہاتھ سے ماریں ایک ہی بات ہے لیکن پتھر چاہے ہاتھ سے پھیکیں یا اسے بندوق میں رکھ کے پھیکیں باروت کی طاقت سے پھیکیں قرآن کی روشنی میں الموقوزہ کیا ہے حرام ہے تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گولی کا ہم شکار کرتے ہیں بسم اللہ ہی اللہ پڑھ کے بھی اگر جانور کو گولی ماریں گے زبا کرنے سے پہلے اگر وہ مر گیا تو وہ جانور حلال نہیں ہے اس کا زبا ہونا ضرور ہے آپ گئے اس میں جان تھی آپ نے زبا کر دیا پھر حلال ہے ہاں اس کو جو ہے نا ڈیمیج کر سکتے ظاہر ہے پرندہ ہے تو اس کو کیسے پکڑیں گے تو گولی سے ہی ماریں گے لیکن مرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو چھوری سے زبا کر دیں چھوری سے اگر آپ نے زبا نہیں کیا تو وہ موقوزہ میں داخل ہے آگے اللہ نے فرمایا وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْنَتِيحَةُ چوٹی سے گر کے کوئی جانور حلاق ہو گیا تو وہ بھی آپ کے لیے کھانا حلال نہیں ہے پہاڑ کی بلندی سے اب دیکھیں اس میں بھی چاہے خون نکلا ہو یا نہ نکلا ہو اب آپ نے کیا کیا توپ میں بھر کے جانور کو فائر کر دیا اور آپ نے کہا یہ آلہ جارحہ ہے اور اس سے تو سارا بلڈ نکل جائے گا اس کا تو حلال ہوگا اس لئے کہ گرائے دھکا دے کے گراؤ یا بندوق کی طاقت سے گراؤ تو بیائی نہیں یہی ہم پتھر کے بارے میں کہتے ہیں ہاتھ سے مارو یا بندوق میں رکھ کے مارو وہ پتھر لوہے کا ہو یا سادہ پتھر ہو فرق اس سے کوئی نہیں پڑتا اصل بات یہ کہ ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں دھار ہو چھوری کا حلال کیوں ہے اس میں دھار ہوتی ہے تبی فقہ نے لکھا ہے کہ پتھر اگر بہت دھار والا ہے تو اس سے زبا کرنے سے بھی جانور حلال ہو جائے گا اور اس کی دھار کی علامت یہ کہ وہ ہاتھ سے بھی گھسانا چاہو تو گھس جاتی ہے تو گولی اگر اتنی نوکیلی ہے کہ بلیڈ ہے اس کے آخر میں اور وہ آپ ایسے بھی گھسانا چاہو تو گھس جاتی ہے پھر وہ اگر بندوق میں رکھے بھی چلا ہو گئے تو شکار کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا وَنَّتِيحَةُ اسی طلعہ کوئی سینگ سے جانور نے ایک دوسرے کو مارا ہو تو وہ اس سے اگر جانور مر گیا تو وہ بھی کیا ہے حرام ہے وَمَا أَقَلَ السَّبُوعُ درندے جن جانوروں کو کھاتے ہیں وہ بھی کیا ہیں حرام ہے تو آگے کتے کا شکار کبھی انہی آیتوں میں ذکر ہے کتے کا شکار حلال کن شرطوں کے ساتھ ہے قرآن میں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا انہی آیات میں وَمَا أَعْلَمْ تُم مِنَ الْجَوَارِحِ جن چیر پھار جانوروں کو تم اگر شکار سکھا دو مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ نے جو تم علم دیا اس علم سے ان کو شکار سکھا دو اگر تم تو وہ شکار تم کھا سکتے ہو لیکن کون سا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمُ جو تمہارے لیے روک کے رکھ لیں تو درندہ اگر کوئی جانور کھا لے گا تو وہ کھایا جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہے لیکن اس درندے کو آپ نے سکھایا کہ میرے لیے اس جانور کو شکار کر کے لاؤ تو وہ جانور آپ کے لیے کیا ہے حلال ہے جیسے آپ جنگل میں گئے میں وہاں تنزانیہ کے جنگل میں گیا وہاں مسائی قوم تھی نا وہ شکار کوئی جانور کھا کے جاتا تھا بچا وہاں اٹھا کے لے آتے تھے وہ بلکہ شیر کھا رہا ہوتا تھا تو دندہ اسے شیر کو مار کے بھگاتے اور وہاں سے اٹھا کے لے آتے تو یہ انسانیت نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ غیرت کے بھی خلاف ہے تو اس طرح کتے نے کچھ کھایا وائے آپ نے کتے کو کہا چلو بھئے جب میں آ گیا تو تجھے کتاپن دکھانے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے نا آپ نے ایسا کیا اور اس کو وہاں سے بھگایا تو یہ حلال نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کتے کو سکھایا شکار وہ ایک مخصوص طریقے سے سکھایا جاتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وہ کتہ اگر تمہارے لیے شکار کر کے لاتا ہے تو اس میں تمام فقہ کا اتفاق ہے کہ آپ کے لیے کتے نے اگر جانور کو شکار کیا اور آپ نے بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے اس کتے کو چھوڑا تھا اور وہ اس کتے نے وہ شکار کیا اور آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ شکار مر گیا تو بھی وہ آپ کے لیے کیا ہے حلال ہے لیکن آپ اگر وہاں پہنچے اور وہ زندہ تھا پھر آپ کو زبا کرنا پڑے گا زبا نہیں کیا تو پھر حلال نہیں ہوگا تو اس میں فقہہ بیان کرتے ہیں یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں فقہہ کو دین کا نہیں پتا ہم جانتے ہیں قرآن حدیث فقہہ ہی کو دین کا پتا ہے ساری چیزیں فقہہ صدیوں پہلے لکھ چکے ہیں قرآن اور حدیث کی تشریح کر چکے ہیں تو فقہہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے جانور کے پاس پہنچے کتے نے اس کو گرایا ہوا تھا ہرن کے پیچھے چھوڑا کتے نے ہرن کو پکڑ کے مار کے گرا دیا اب ہرن تڑپ رہا ہے آپ وہاں گئے تو کتے نے خود اس میں سے بوٹی کھا لی اب وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے ہاں زبا کر دیں گے تو حلال ہو جائے گا لیکن اب وہ زبا کیے بغیر وہ مر گئے آپ کے پہنچنے سے پہلے تو حلال نہیں ہے کیونکہ کتے نے خود اس میں سے کھا لینا اس کی علامت ہے اس کتے نے کتہ پن دکھایا ہے اور یہ جانور آپ کے لیے شکار نہیں کیا تو یہ ضروری ہے کہ وہ خود اس میں سے بلکل نہ کھائے وہ پورا جانور اٹھا کے آپ کے قدموں میں پیش کر دے پھر آپ اسے اگر کچھ اپنی مردی سے کھلانا چاہیں تو کھائے ورنہ وہ آرام سے بیڑھ جائے صحیح ہے نا تو وہ کتے کا شکار حلال ہے جو شکار کے دوران کتے پن پہ نہ ہے اور آپ کے لیے بھی کتہ پن بننا اس صورت میں جائز نہیں ہے کیونکہ اگر اس نے خود کھا لیا تو اب آپ اس میں سے نہیں لے سکتے تو کتے کو جو لوگ شکاری کتہ پالنا جائز ہے کتے کو جو شکار سکھاتے ہیں اس میں یہ شرط ہے کہ بسم اللہ یاللہ اور پڑھ کے آپ نے کتے کو چھوڑا کتہ اس جانور کو لے کر آیا اس نے گرا دیا آپ فوراں بھاگے وہاں پہ اگر آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ جانور مر گیا اور آپ کو زبا کرنے کا موقع نہیں ملا اور کتے نے اس میں سے خود کھایا بھی نہیں تو وہ شکار آپ کے لیے حلال ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اور یہ دو شرطیں اگر نہیں پائی گئیں تو پھر وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہے اسی آیت میں اللہ نے حکم دیا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے اور ان کا زبا بھی یہود و نصارہ کا زبیحہ بھی حلال ہے قادیانی اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے آج ایک نئے کال بھی آئے ایک فتنہ پرست ہے انہوں نے کہا کہ قادیانیوں سے کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے اور ان کا زبیحہ بھی حلال ہے اس بارے میں میں کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں کہ قادیانی یہود و نصارہ کا حکم میں نہیں ہے بلکہ وہ ان سے بتر ہیں بد اخلاقی اور لڑائی جھگڑا کسی سے جائز نہیں ہے لیکن قادیانیوں کا حکم اکارڈنگ تو شریعہ وہ یہود و نصارہ جیسا نہیں ہے ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال نہیں اور ان کا زبا کیا وہاں کھانا بھی حلال نہیں ہے اور اس پر دلائل کیا ہے یہ میں ریکارڈ کرا کے اپلوڈ کرا چکا ہوں آگے اللہ نے انہی آیتوں میں حکم دیا ہمیشہ انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو اور کسی قوم کی دشمنی میں اعتدال سے تجابوز مت کرو اگر تمہیں دشمنی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ تم اس دشمنی میں حد سے تجابوز کر جاؤ جیسے سیاسی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے اچھے کاموں کو بھی برا کہنا اور اپنے برے کاموں کو بھی اچھا کہنا اور وہ اپوزیشن وہ اس کے ساتھ یہی کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے یہی ہو رہے ہیں کہ دشمنی میں اس کے اچھا بھی برا اور اپنا برا بھی اچھا اور ان کا بھی ایسا ہی ہے دوسرے کون سے دودھ کے دلے بھی ہوتے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے اچھے کو بھی برا اور اپنے برے کو بھی اپنے ہر برے کام کی کوئی بہت بڑی حکمت اور مسلحت ہے جو آج تک کسی کی سمجھ میں قائد کے علاوہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہر لیڈر کا قائد ہوتا ہے نا پی ٹی آئی والوں کے قائد عمران خان ہے مسلم لیگ کے قائد نواز شریف ہے جمعیت کے قائد مونہ فضل رحمان ہے تو ہر سیاسی تنظیم مارکٹ میں یہی چل رہا ہے کہ ان کے اپنے سیاسی لیڈر کچھ بھی کریں حکمت دوسرا والا بیائنی وہی کام کرے گا کرپٹ ہے تو ٹھیک ہے بعض کاموں میں واقعی حکمت بھی ہوتی ہے لیکن فیصلہ تو کریں واقعی حکمت تھی بھی کہ نہیں تھی آپ نے تو ایک لیبل لگایا ہوئے ایک تھپا لگایا ہوئے کہ بس جیسے وہ جنرل زیہ کے دور میں ریفرینڈم ہو رہا تھا تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ جنرل زیہ نے ریفرینڈم کیا تھا نا کہ اسلام پسند ہے یا نہیں ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت بہت چھوٹے تھے اس وقت یہ تھا کہ اگر اسلام پسند ہے تو ہاں پہ ٹھپا لگا دوں ہاں کا مطلب میں دوبارہ پانچ سال کے لیے صدر بن رہا ہوں اگر اسلام پسند نہیں ہے تو نا پہ ٹھپا لگاؤ اپنے آپ کو کیا کر دیا کہ بھئی اسلام سے تعبیر کیا اب پبلک پریشان ہے یاں نا لگاتے ہیں تو اسلام سے ہی خارج نہ ہو جائیں اسلام کو کون پسند تو نا کا مطلب یہ ہے کہ میں اگلے پانچ سال کے لیے نہیں آ رہا اور ہاں کا مطلب ہے اسلام پسند ہے تو اس کا مطلب تو مجھے اگلے پانچ سال کے لیے چاہتے ہو تو میں چھوٹا تھا لیکن ہم بھی تھے یا رہی ہو کیا رہا ہے تو ہماری پھپو تھیں اللہ تھیں کیا ہیں اللہ ان کی عمر میں برکتیں بہت بڑی ہو گئیں وہ نا پہ جا کے ٹھپا لگا گیا گئیں ہم نے کہا یہ کیا ظلم کیا انہوں نے کہا بھئی مجھے اسلام پسند ہے زیاؤلک پسند نہیں ہے ہم چھوٹے تھے لیکن بڑا حصے اس پہ اچھا ہم نے کہا کیوں پسند نہیں کہا رہے ہیں وہ شکل کا اچھا نہیں ہے کہیں یہ وہ مجھے بڑا ہو گیا صحیح جوان آدمی ہونا چاہیے چیف آف آرمی سٹاف تو ایسی بیچاری سیدھی سادھی تھی تو تھیں کیا ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے وہ بار بار مجھے فون کریں وہ تھیں کیوں بنا دیا مجھے مطلب یہ کہ اس مق بہت ہی زیادہ سیدھی تھی تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ ہم وہاں گئے وہ الیکشن جہاں ہوتا ہے تو وہ لوگ دلچسپی نہیں لے رہے تھے کیونکہ لوگ تو جمہوریت میں دلچسپی لیتے ہیں تو کہتے ہیں میں ہم نے وہاں دے گا کہ وہ کچھ لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا کہ بھائی اتنے ووٹ پورے کر کے دینے ہیں تو وہ جو الیکشن میں آفیسر ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں صبح سے بیٹھ کے کیا کر رہا تھا تھپے لگا لگا کے یہی ہوتا ہے الیکشن میں اس کا کام تھا بھائی تو بس ٹھپے لگا ہاں پہ لگا لگا کے نہ چل تو بیائینی یہی حال سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں اپنے کارکونوں کو بتایا ہے دیکھنا وہ جو بھی کام کرے گا اس پہ نہ کا ٹھپا لگا دینا یہ صحیح نہیں کر رہا اور ہمارے قائد جتنا بھی غلط کریں ہاں کا ٹھپا لگانے بہت اچھا حکمت اور مسلح سے بھرپور فیصلہ کی ہے اس دفعہ ہمارے لیڈر نے اسی کو کہتے ہیں لیڈرشیپ اسی کو کیا کہتے ہیں قیادت تو یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا کسی قوم کی دشمنی میں حس تجاوز مت کرو عدل کا راستہ مت چھوڑو فرمایا عدل سے کام لو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے بس یہ دو آیتیں پڑھ کے ختم کرتا ہوں یہ تو چونکہ بہت لمبا ہو گیا تو میرا خال ہے یہ خلاصہ ہم پھر کل مزید آدھے پارے کا خلاصہ بھی باقی ہے کیونکہ آج حکام اور مسائل بہت زیادہ ہو گئے تو وہ آدھے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا تو چھٹے پارے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے